چھوڑو یار ہمیں کہہ لینے دینا بیگم نے نہیں کہا چھوڑو جی کارچس زندگی گدارتنے ہیں عیش کردے ہیں بچے ہمیں کریئر بنانے ہیں پس یار چھوڑیے نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے کسی کو برا کہتے نہیں بھائی کسی سے برا کہلواتے نہیں وہی اترنے کے بعد دوسلم گھر تشریف لائے اور آکے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ یہ واقعہ پیان کرنا مقصود نہیں ہے وہ نے اپنا سارا اپنی بپتہ سنائی اور اپنی عبیتی سنائی کہ میرے ساتھ یہ یہ ہوا تھا تو خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ کو اپنے شوہر کے پاس لے گئی سوری اپنے تایزاد جو کزن ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ورقہ بن نوفل جو تورات کے اور زبور کے بہت بڑے عالمی ربانی تھے توحید پر تھے اچھے اور سچے مسلمان تھے انہوں نے ساری بات سننے کے بعد جو باتیں کی اصل وہ ہمارے لئے سننے والی ہیں نبوت کی سنت ہے اس میں چھپی ہوئی جو چھوٹی ہے اس عمد سے کہا کہ اے خدیجہ جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ بتایا ہے جو انہوں نے بتایا ہے بالکل ریفلیکشن آ رہی ہے کہ آخری نبی آیا چاہتے ہیں ہماری کتابوں کے اندر جو سائنس جو نشانیاں دی گئی ہیں وہ ساری ان کے اندر نظر آ رہی ہیں ساری اور بھی تعریفی اور تحسینی باتیں کی اور بات کرنے کے بعد اگلی باتیں جو کی کیا کہا اے خدیجہ ایک بات یاد رکھنا جب بھی اللہ کی توحید اپنی نبوت اللہ کی کبریائی یعنی اپنی نبوت یہ جب نظام باطل کے خلاف آوازہ بلند کریں گے نا تو اپنے پر آئے ہو جائیں گے نیا خاندن وجود میں آئے گا الزام تراشیاں ہوں گی اور بعد میں جو ہوئیں معاذ اللہ ان کو کاہن معاذ اللہ ان کو جادوگر معاذ اللہ ان کو سائیکو پیشنٹ سب کچھ کہا گیا معاذ اللہ ان کو جو ہے وہ فیم کا اور شہرت کا رسیہ اور حتی کہ خدیجہ ہو سکتا ہے ان کو خاندن والے بھی رہنے نا دینے چھوڑے نا اور ان کے علاقے سے اپنے علاقے سے بھی نکلنا پڑا جائیں یہ سارے کا سارا ایک پوری طرح پریسکرائب کیا پوری طرح جو ہے اس کو سیچویشن بیان کی مجھے بتائیے کہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنے میں شادی تھی تیسری شادی تھی دو دفعہ کیا ہوئی تھی بیوہ ہوئی تھی یہ تو ابھی ریویل ہو رہا تھا نا ابھی منکشف ہو رہا تھا نا کہ یہ نبی ہیں اس سے پہلے خدیجہ تلکبرہ کے نزدیک کیا حیثیت تھی ان کی ایک امانتدار تجربہ کار اچھے منجر اچھے منتظم تاجر کے طور پر تھی شوہر بھی ہیں ورکہ میں نوفل ایک تریٹننگ سی سیچویشن ڈسکرائب کر رہے ہیں تریٹننگ سی اور نبوت اس وقت حضور صلی اللہ اس وقت کس پوزیشن پہ ہیں اپنے کیریئر کی پیک پہ کھڑے ہیں یعنی اس سے پہلے آپ مکہ کے اندر ایک اچھے ویلفیر پرسن کے طور پر مانے جا چکے ہیں امانت اور دیانتداری آپ کی مسلم ہیں آنے والے دنوں کے اندر اور پانچ چار دو چار پانچ سات سال کے اندر آپ کو مکہ کے اندر بہترین سرداری جو ہے وہ ملنے والی ہے یعنی آپ خود امان سے بتائیے کہ نبی محترم صلی اللہ نبوت سے پہلے ہی جن چیزوں سے جو ہے وہ ہو چکے ہوئے تھے مطلب ڈیکوریٹڈ تھے تو کیا آنے والے دنوں میں کسی اور کو سردار بنانا تھا مکہ والوں نے حضور صلی اللہ کیریئر نظر آ رہا ہے سامنے این کیریئر جب بالکل آپ کے لئے آزمائش کے طور پر آپ کے سامنے سجا سجایا کھڑا ہوا ہے اور خدیجت کبرا رضی اللہ عنہ کو نہ صرف ایک کام یا تاجر بلکہ ایک بہت وفادار شہر مل چکا ہے اسی وقت یہ وہی اترتی ہے اور وہی تقاضی یہ کر رہی ہے کہ بس سب کچھ اب کیا کرنا ہے آپ نے سیکریفائس کرنا ہے کیونکہ ورکب بن نوفل نے کہا ہے قربان ہونے والا ہے ہونا کیا چاہیئے تھا میری اور آپ کی جو اپروچ ہے میری اور آپ سے مرات یہاں بیٹھے وہ لوگ کی نہیں آج کے انسان کی اپروچ آج کے مسلمان کی اپروچ بس یار چھوڑیے نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے ہم ہی انقلابی ٹھہرے ایک بس کسی کو برا کہتے نہیں بھائی کسی سے برا کہلواتے نہیں بس صبح جاتے ہیں نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں بیٹے نے حج بھی کروایا ہوا ہے بس یہ کافی ہے نا that's it شرافت مسلم ہے دیانتداری مسلم ہے کیریئر بن چکا ہے پی ایش ڈی کر لی ہے کافی ہو گیا نا لیکن نبوت نے ہمیں کیا بتایا کہ نبوت and crucial time کے اوپر بھی non compromising attitude اختیار کرتی ہے نبوت compromise نہیں کرتی نبوت عظیمت کی راہ اختیار کرتی ہے نبوت جو ہے وہ راہ فرار نہیں اختیار کرتی escape نہیں کرتی چھوڑو یار ہمیں کہہ لینے دیں بیگم نے نہیں کہا چھوڑو جی کارچس زندگی گدارنے ہیں ایش کر دیں ہیں بچے اندھا کیریئر بنانے ہیں نہیں کھڑی ہوگی نبوت اور پھر آپ کو through out ان کے کیریئر کے اندر 23 سالہ کیریئر کے اندر یہی رویہ نظر آئے گا کہ نبوت نے کبھی compromise نہیں کیا آج یہاں رکھتے ہیں یہ وہ سنت ہے مجھے بتائیے امت مسلمان یہ سنت چھوڑی ہوئی ہے کہ نہیں چھوڑی ہوئی ہے یہ چھوٹی ہوئی ہے تلخ حقیقت ہے یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے ایک bitter reality ہے لیکن نوشتہ دیوار یہی ہے حقیقت حال یہی ہے موجودہ دور کا نعرہ اور موجودہ دور کی دانشمندی اور سیانف یہی ہے کہ راہ فرار اختیار کرو یہ اکیس ویسا دیئے دنیا کیا کہے گی آئی ایم ایف کیا کہے گا اسی بزدلانہ ذہنیت کا تو نتیجہ ہے اسی سنت کو چھوڑنے کا تو نتیجہ ہے کہ ہم دنیا کے میارات کے اوپر اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں پورا اتارنے کی کوشش کرتے ہیں ایف ایٹ ایف کیا ہے تمہارے سائنٹس نمبر پورے نہیں ہوئے یہ کب سے امتی کے میارات اور ربی کے ماننے والوں کے میارات مغرب اور یورپ اور یہودی کب سے تیہ کرنے لگ گئے